کہانے کی شروعات ہوتی ہے شن سیدو نام کے ایک سپیشل ایجنسی جو ایک پینک چور کی پیچھے دور رہا تھا۔ جیسے ہی چور اس کی بکر میں آیا سیدو نے ترنت اسے ماب کے گارڈ اتار کیا۔ اسی خون کے جرم میں سیدو کو پات سال کی جیل ہوئی۔ اور اسے جیل ویڑالنے سے پہلی وہاں کی گارڈز نے سیدو پر بہت بری طرح اتیہ چار کیے۔ اصل میں جیل ساؤتھ کوریا کی سب سے خطرناب جیلوں میں سے ایک تھی جہاں سب سے کھنکھار اپراتیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ساتھ ہی یہاں کا ڈائریکٹر قیدیوں کے بیچ گیر قانونی ریسلنگ میچز کروا کی سٹی کا دندہ چلاتا تھا۔ سیدو نے دیکھا کہ یہاں کاتنوں اور گینگسٹرز کو اورنج یونیفارم دی گئی تھی اور عام قیدیوں کو نیلی یونیفارم۔ اپنے پہلی دن سیدو نے سب کو گور سے دیکھ کر ان کی کمیوں کا پتہ لگایا۔ یہ جانکاری اکھٹا کر کے اس نے گیر قانونی ریسلنگ کے بارے میں کسی سے پوچھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ صرف اورنج یونیفارم والی قیدی ہی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تب سیدو نے اچانک ایک اورنج یونیفارم والی قیدی پر حملہ کر کے اس کی حتیہ کر دی تاکہ اسی بھی گورنج یونیفارم مل جائے۔ آگر کار اس کا پلان کامیاب رہا اور چیف کارڈ نے اسے ریسلنگ میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ یہ میچزیں گیر قانونی ویب سائٹ پر دکھائی جاتی تھی جہاں لوگوں سے پیسہ انڈرنے کیلئے لونز کی ایک چوتی تھی۔ ان میچز پر سکتا رگوا کر جیل کا ڈریکٹر اور گارڈز خوب پیسے چھاپتی تھی۔ بعد میں سیدو کو اورنج قیدیوں کے ساتھ ہی کمرے میں رکھا گیا۔ اور تب ہی گارڈ نے اسے بتایا کہ اس وقت جیل کا سب سے طاقتور قیدی لی انکیوئی ہے۔ جیل جانے سے پہلے انکیوئی کافی مشہور اپ رہا دی تھا۔ اس لیے سیڈو اس کے بارے میں پہلی سے جانتا تھا۔ وہیں دوسری اور ڈریکٹر انکیوئی کے ساتھ بیٹھا چائی پی رہا تھا۔ اثر میں انکیوئی لگاتار کئی دونمنٹ جیت چکا تھا اس لیے وہ داریکٹر کا خاص بن گیا تھا۔ آگر انکیوئی کے ساتھ یہی ڈریکٹر کو لاکھوں ڈالرز کا منافع ہوا تھا۔ ڈریکٹر نے اسے بتایا کہ اس وقت ٹورنمنٹ میں ایک نیا قیدی بھی لڑے گا۔ مگر انکیوئی کو اشواستہ کی وہ ہی جیتے گا۔ اس کے بعد انکیوئی واپس اپنی کمرے میں آیا جہاں گارڈز اس کا ہر ایک آرڈر مانتی تھی۔ کیونکہ وہ ان سبی کا کافی منافع کرواتا تھا۔ اچانک اسے اپنی نام کی چیکھی سنائی دی تو انکیوئی نے باہر آ کر دیکھا کہ یہ تو سیدو کی آواز تھی۔ انکیوئی نے کہا کہ اسے گیل میں نہیں پاگل ٹھانے میں بند درودہ کی۔ مگر سیرو بس اسے گسی میں دیکھتا جا رہا تھا۔ مانو اس کے مند میں پہلی سے انکیوئی کے لیے نفرت بھری پڑی ہو۔ اصل میں آج سے پانچ سال پہلی سے اپنی پتنی کے ساتھ پاپ میں گھوم رہا تھا۔ بیچ میں وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے چلا گیا اور تب ہی اس کی پتنی نے اسے میسیج کر کے کہا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ دیکھ کر سیدو خوشی کے مارے ترنت ہی اپنی پتنی کی پاس دورا۔ پر راستے میں اس کے سامنے انکیوئی آ گیا۔ سیرو کو احساس ہوا کہ ضرور کوئی کر پڑے۔ اس لیے وہ ترنت اپنی پتنی کی پاس پہنچا۔ پر وہاں جا کر اس کے پہلوں تلی زمین کسک گئی کیمکہ اس کی پتنی کی لارش زمین پر پڑی تھی۔ اصل میں اس کی پتنی کا ہتھیارہ کوئی اور نہیں امکیوئی تھا۔ اور اب سیدو اپنا بدلہ لینے کیلئے جان بوجھ کر جیل میں آیا تھا۔ کھر جلد ہی تورنمنٹ شروع ہونے کا سمعہ آ گیا۔ اور ہیڈ گارڈ نے اس بار کی کھلاریوں کے بارے میں بتایا۔ جس میں گندی، گینگسٹر، انسانوں کی تذکری گرنے والوں سے لی کر منگی ہوئی کھلاری شامل تھی۔ اس تورنمنٹ میں پہلا میچ سیدو کا تھا اور اس کا اپرین تھا ایک پرانا کھلاری۔ کیامرا چالو ہوتے ہی دونوں میں بھائی انکر لڑائی شروع ہو بھی۔ ادھر ڈائریکٹر اور باقی سٹی باز خاص کمروں میں بیٹھ کر ورچول ریائلٹی ہیڈز اپس کی مدد سے اس مقابلے کا لفت رہا رہی تھی۔ میچ کے دوران سیرو تھوڑا ہلکا بڑھ رہا تھا پر جلدی وہ اٹھ کرا ہوا اور اس نے دوگنے جوست سے واپس حملہ کیا۔ اب سیرو جیتنے ہی والا تھا کہ اچانک انکوئی وہاں آ کر اسے بھرکانی لگا پر اس سے تو سیرو کے بدن میں آبس ہی لگ گئی اور وہ اور مضبوط ہو گیا۔ آکرکار اس نے اپنی زبردست حملے سے اپنے اپرینٹ کو دھول چڑا دی۔ ادھر ڈائریکٹر نے سیرو پر سٹا لگایا تھا اور اس کی ڈیپ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے ہیڈ گارڈ کو ترن دوسرا میچ شروع کرنے کو کہا کیونکہ وہ اور زیادہ خون کرابہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ مقابلہ انسانوں کی تذکری کرنے والے لیم اور ایک مافیا گینگسٹر کے بیچ ہونے والا تھا۔ جو دی مقابلہ شروع ہوا۔ لیم تو بینہ کسی دیکھنی کے صرف زور کے دم پر لڑتا تھا جس وجہ سے اس کافروں تھی اس پر بھاری پڑھنے لگا۔ پر پر جو دی گینگسٹر تھک گیا اور تب لیم نے موقع پر چوکہ مار کر اسے ہارا دیا۔ وہیں دوسری اور سیدھو اپنے کمرے میں درد سے کرا رہا تھا کیونکہ اس مقابلے میں وہ پوری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ درد سے جونجتے ہوئے اسے اپنی پتنی کی چھلک دکھائی تھی اور تب اسے کچھ راحت ملی۔ ادھر داریکٹر اور ہیر گارڈ سٹے سے جیتی رکوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ سیدھو کی قابلیت دیکھ کر داریکٹر نے اس کی پوری دیکھ پال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایسے ہی مقابلے جیتا رہی۔ اس میں اس کی ذمہ داری ہیر گارڈ کو دی تاکہ سیدھو کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ جلد ہی ہیر گارڈ نے سیدھو کی علاج کیلئے ہسپٹل سے نرس بلائی۔ کچھ ہی دنوں میں سیدھو بہتر ہو گیا اور اس نے گارڈ سے میک سے پہلے اپنے اگلے ویرودی سمنلے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو اس نے انگار کر دیا پر بعد میں سیدھو کو اجازت نہیں گئی کیونکہ اب وہ داریکٹر کا خاص بن چکا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اگلے اپننٹ لم تھا۔ جب سیدھو اس سے ملے آیا تو لم نے کہا کہ وہ اگلی میچ میں جان بوچ کر ہارے گا تاکہ سیدھو اگلی راؤنڈ تک پہنچ سکی۔ لم کو یقین تھا کہ انت میں سیدھو ان کوئی کو ضرور ہرائے گا اور پھر اسے ہی نام میں جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ تب یہ کلاسہ ہوتا ہے کہ دراصل لم کو کینسر تھا اور اب اس کے بعد زیادہ سمن نہیں بچاتا۔ اس لئے وہ چاہتا تھا کہ سیدھو جیت کر باہر جائے اور لم کا آخری سندیش اس کی بیٹی تک پہنچا دی۔ اس رات سیدھو سپنے میں اپنی پتنی سے پھر ملا۔ حالانکہ وہ خوش تھا پر وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ اس نے سپنے میں ہی اپنی پتنی کو گلے لگا لیا پر اچانک اس کی آگ کھولی۔ تب اس میں دیکھا کہ اس نے تم مرس کو گلے لگا لیا تھا۔ کیر پر اگلے دن سے سیدھو اگلے میچ کی تیاری مجھد گیا مگر انکوئی بار بار اناب شناب بک کر اسے گصہ دلاتا رہا۔ پچھاتا تھا کہ سیدھو اس پر حملہ کرے جس کے بعد دریکٹر اسے اس مقابلے سے باہر کر دیگا۔ اس کا پلان کامیاب بھی ہو رہا تھا لیکن پھر این وقت پر لم نے سیدھو کو شانت کر کے اسے ان کا پلان یاد دلایا۔ اب جب بھی سیدھو اینکوئی کا چہرہ دیکھتا تو اس کی بدلی کی آگ اور بھرک اٹھتی۔ وہیں دوسری اور اینکوئی کو پتا چلا کہ سیدھو زورت کا پتی ہے جس کی اس نے ہتے کی تھی۔ اب اینکوئی نے جان بوجھ کر سیدھو کو اس کی پتنی کی یاد دلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کمزول پڑھ کر مقابلہ ہار جائے۔ کچھ دن آبار ٹورنمنٹ کی اگری پڑاو کا سمیہ آ گیا اور گارڈس نے سبھی کھلاریوں کو گرم پانی میں نہانی کا موقع دیا۔ کوئی بھی اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے سبھی کھلاری گرم پانی میں نہانی کا مزہ ہوتانے لگے۔ لیکن یہاں بھی انکوئی نے سیدھو کی پتنی کے قتل کے بارے میں بات کر کے اسے دوبارہ اکسانے کی کوشش کی۔ اس بدل سے سیدھو اپنا اپا خوب اٹھاؤ اور وہ انکوئی پر حملہ کرنے ہی والا تھا۔ لیکن اس نے جیسے تیسے این وقت پر خود کو شانت کیا۔ اگر اس نے ٹورنمنٹ سے باہر انکوئی پر حملہ کیا تو اسے میٹ سے باہر کر دیا جائے گا اور وہی بات اچھی طرح سمجھ جوا تھا۔ پھر اگلے دن سے ٹورنمنٹ شروع ہوا اور آج کا میچ انکوئی اور ہی گندے کی بیچ تھا۔ ڈیریکٹر جانتا تھا کہ یہ مقابلہ ٹکر کا ہونی والا ہے۔ مگر انت میں جیت انکوئی کی ہی ہوئی۔ اب ڈیریکٹر نے جود ہی انکوئی اور سیرو کا مقابلہ رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میچ دیکھیں اور ستہ لگائے۔ وہی خود ڈیریکٹر نے تو انکوئی پر ہی ستہ لگائے کیونکہ اس کے حساب سے تو وہ ہی جیتے گا۔ کیا رب باری تھی اگلی میچ کی جس کے کھلاری تھی ایک جوان گینگ لیڈر اور ایک سائیکو پیتھ مردر جس نے نہ جانے کتنی لوگوں کو مات ڈالا تھا۔ جل ہی ان کا مقابلہ شروع ہوا اور شروع سے ہی گینگ لیڈر اپنا دگدبہ بنائی ہوئی تھا۔ وہ تو اپنے اپننٹ کی ہر ایک انگ کو زخمی کرنے کی فراق میں تھا۔ اور اس کا اپننٹ بھی کوئی نارمل انسان نہیں تھا۔ اسے جب بھی مار پڑتی وہ ہسنے لگتا۔ آکر گارز سائیکو پیتھ کیا انگ لیڈر کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب رہا اور اسے ایک زبردست وار سے ہرا دیا۔ میچ ختم ہونے کے بعد گارز نے انکیوئی اور ڈریکٹر کی گاریاں تیار کی کیونکہ انہیں ایک ریسٹروں میں کھانا کھانے جانا تھا۔ علاقی انکیوئی ایک قیدی تھا مگر اسے ہمیشہ خاص اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ اسی کی وجہ سے تو ڈریکٹر مالا مال ہو گیا تھا۔ جب وہ ریسٹروں جا رہی تھی تو انکیوئی نے ڈریکٹر کو سیڈو کی پتنی کے قتل کے بارے میں بتایا۔ تب یہ کلاسہ ہوتا ہے کہ سیڈو کی پتنی کمپنی میں کام کرتی تھی اور اسے اس کمپنی کی گیر قانونی بزنس کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ سیڈو کی پتنی کمپنی کا پردہ فاس نہ کر دی اس لیے کمپنی کی مالک نے سیڈیل کلر انکیوئی سے سیڈو کی پتنی کا قتل کروا دیا۔ اس وقت انکیوئی نے ہی جانتا تھا کہ سیڈو کی پتنی پرگنن تھا اور بعد میں جب اسے پتا چلا تو اسے بہت پستاوا بھی ہوا تھا۔ پر اب وہ کیا ہی کر سکتا تھا؟ کیلک کھانا کھانی کے بعد دریکٹر نے ٹورنمنٹ جاری رکھنی کا حکم دیا۔ اب مقابلہ سیمی فائنل راؤن میں پہنچ گیا تھا جہاں سیڈو اور لیم آپس میں برننے والی تھی۔ میٹ شروع ہوا اور پلان کے مطابق لیم جانت بوجھ کر سیڈو سے ہارنی لگا۔ پر گارڈز کو شک نہ ہو اس کے لیے لیم کو سیڈو پر حملہ کرنا پڑا۔ لیم کا اچانک حملہ دیکھ کر سیڈو کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ بھی زور زور سے بار کرنی لگا۔ کوئن دوسری اور انکیوئی اور اس سائیکوپیتھ مردرر کی بیٹھ سیمی فائنل کا میٹ چل رہا تھا۔ لیم نے جانت بوجھ کر ایسا کیا تاکہ فائنل میں سیڈو اور انکیوئی کا مقابلہ ہو۔ اب فائنل شروع ہونے سے پہلے داریٹر اور ہیر گارڈ نے سکتی کے رقم برہا دی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ لوگ سیڈو پر دعو للائیں گے۔ مگر خود کو یہ پکا مان کی بیٹی تھی کہ جیت تو انکیوئی کی ہی ہوگی۔ فائنل میچ شروع ہونے سے پہلے دونوں کھلاریوں کو مساج دی گئی تاکہ انہیں آرام مر جائے۔ اس کی وائل گارڈز نے انہیں فائنل راؤنگ کے رول سمجھائے۔ اس مقابلے میں ان دونوں کے پہل زنجیوں سے بندے ہوں گے اور انہیں میچ کی دوران چاکو استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ جیتنے کے لیے انہیں اپنے بیروتی کی ٹانک کاٹنی ہوگی۔ آخر گار میچ سے پہلے انہیں لزیز کھانا پروسہ گیا کیونکہ میچ کی دوران ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ سوادسٹ کھانا دیکھ کر ان کیوئی تو ترنت اس پر دوپ پڑا مگر سیدھو کو بیچانی ہو رہی تھی کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے ضروری مقابلہ تھا۔ ایک بار پھر ان کیوئی نے سیدھو کی بطنی کا نام لے کر اسے بھڑکانے کی کوشش کی اور آخر کار سیدھو اپنا آپا خوب ہے تھا۔ اچانک اس نے ان کیوئی پر حملہ بول دیا اور ادھر ایک گارڈ نے ترنت اس کے بارے میں داریکٹر کو بتایا۔ پر داریکٹر نے انہیں روکنے کی بجائے یہی لڑائی لوگوں کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترسیدھو کے لیے یہ لڑائی بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس لیے وہ پوری جیچان لگا کر لڑنے لگا۔ وہ بنا رکی لگاتار وار کھتا رہا اور انت میں اس نے ان کیوئی کی تنگو کی ماس پیشیہ کار ڈالی جس سے ان کیوئی ہمیشہ کیلئے پیرلائز ہو گیا۔ آخرگار روز کے مطابق سیدھو اسٹوریمنٹ کا فیجیتہ بنا اور ہر گارڈ اور داریکٹر کو نا چاہتے ہوئے بھی اسے اینام میں جیل کی چابیاں دینی پڑی۔ سیدھو کی جیت کی وجہ سے اب داریکٹر اور اس کے آدمیوں کا بھاری نقصان ہو گیا تھا۔ مگر اب وہ ہاتھ مننے کی سیوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم کہانی کی شروعات والا فلاش پیک دیکھتے ہیں جہاں سیدھو ہی پینک چوڑی کر کے بھاگتے ہوئی چور کو پکر رہا تھا۔ تب پتہ زلا کی اس چور نے ہی سیدھو کو انکوئی کا پتہ بتایا تھا۔ آخرگار کو جانکاری حاصل کر کے سیدھو نے جانبوچ کر اس آدمی کو مار ڈالاؤ تاکہ وہ بھی جیل میں آ سکے۔ پھران تمہیں کھلاسہ ہوتا ہے کہ اصل میں جیل کا ہیر گارڈ کوئی اور نہیں بلکہ سیدھو کا براب آئی تھا۔ دندی کی ساری ثبوت اکتہ کر لیے تھی اور پھر آخر میں انہوں نے پولیس کو خبر کرتی۔ ان تمہیں سیدھو کا بدلہ پورا ہوا اور ڈائریکٹر کو جیل جانا پڑا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا چاہاں کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔